میں چونکہ وقت نکل رہا بہرحال پھر بھی ایک قصہ میں ارز آپ کو سنا ہوں یہ ابھی انیس سو نووے کی بات ہے جب عراق میں صدام کے خلاف بغاوت ہوئی تو اس بغاوت میں یعنی صدام نے یعنی اس خاص طور پر بغاوت ہوئی تھی جنوبی عراق میں جہاں نجف اور کربلا ہے تو وہاں پہ صدام نے اپنی فوج بھیجی انہوں نے دوبارہ ریٹیلیٹ کیا اور بہت ہزاروں مومنین شیعہ حضرات قتل کر دیئے گئے اس میں شہید ہو گئے جب وہ بہت سارے لوگ گرفتار کر لیے گئے ان میں سے ایک آدمی جو ان گرفتار حضرات میں سے تھا اس لئے یہ خود قصہ سنایا وہ کہتا ہے ایک دن وہاں پہ وہ آئے صدام کے سپاہی انہوں نے کہا کہ بھی جو حضرات گئے ہم سب کو باہر نکال لیا انہوں نے اور حرم کے اندر لے آئے کہتا ہے آجو باہر شاہ باش پھر اس نے اسی تھوڑی دیر میں صدام کا داماد اس کا نام تھا تاہا حسین وہ آ گیا اور اس نے تمام جو قیدی حضرات تھے جن کو گرفتار کیا گیا تھا اس واسطے کہ انہوں نے اس میں مومنٹ میں حصہ لیا تھا اس نے کہا تم میں سے کون فرد ہے آپ صدام حسین کا ساتھ دینا چاہتے ہیں یہ امام حسین کے ساتھ ہیں تو کہتا ہے جب اس نے پہلی مرتبہ کا تو سب لوگ خاموش ہیں کوئی نہیں بولا اس نے پھر سوال کیا آپ میں سے کون کون ہے جو امام حسین کا ساتھ دینا چاہتا ہے تو کہتا ہے پھر ایک جوان کھڑا ہو گیا اس نے کہا باہر آ گیا وہ جوان باہر آ گیا اس نے کہا میں امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینا چاہتا ہوں اس نے کلاشن کو پڑھتی جب مشین گن پڑھت اٹھائی فائر کھولا اسے اڑا دیا اس کے بعد کہا اب تم میں سے کوئی اور ہے کوئی جو امام حسین کا ساتھ دینا چاہتا ہے تو کہتا ہے پھر ایک جوان کھڑا ہو گیا اس نے کہا ہاں میں امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیوں میں ان کا ساتھ دوں گا وہ کہتا ہے اس نے کہا باہر آ گیا باہر آیا اس نے پھر اپنی کن اٹھائی اس کو بھی اڑا دیا یہ شخص جو یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا وہ کہتا ہے کہتا ہے میں نے رات کو عالم خواب میں حضرت کو دیکھا حضرت تشریف لائے اور اپنے حضرت کے ساتھ کچھ لوگ تھے ان کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ یہ جو پہلا جوان تھا اس کو اٹھاؤ اور لا کے جہاں میرے جوار میں جو شہدائی کربلا جیسے گنج شہیدان کہا جاتا ہے اس جگہ پر اس کو دفن کیا جائے اور یہ دوسرا جوان جو ہے اس کو لا کے میری ذریعے میں میرے ساتھ دفن کرو وہ کہتا ہے میں اسی حالت میں حضرت کی خدمت میں گیا اور میں کہا فرزند رسول دونوں جوانوں نے آپ کی محبت میں قربانی دیئے آخر فرق کیوں آپ نے کیا فرمایا کہ جو پہلا جوان ہے وہ بھی بڑا قابل قدر ہے لیکن اسے اپنے انجام کا پتا نہیں تھا وہ بغیر صورتحال کو دیکھے ہوا آیا تھا اس نے میرا ساتھ دیا ہم اس کو عجر دیں گے اس چیز کا لیکن دوسرا جوان جو ہے وہ تو انجام دیکھ کیا آیا تھا اس کو پتا تھا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا اس لیے اس کا عجر اس کے برابر میں اس کو میں اپنے ساتھ رکھوں گا یاد رکھی گا میرے عزیزان ہم بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بک جاتے ہیں ہمیں نہیں پتا کربالا کیا چیز ہے کربالا داستان عشق ہے میری آخر جملے اسے صرف عاشق سمجھا کر دیں اور عاشق ہی اس راستے پہ چلا کر دیں باقی میرے جیسے لوگ یا مجلسے پڑھتے ہیں یا مجلسے سنتے ہیں اور کلکولیٹر پہ حساب کرتے رہتے ہیں کہ اس کا کتنا ثواب ہو گیا کربالا راہ عشق ہے جو انسان اپنے امام کی محبت میں ایک فجر کی نماز کے لیے پانچ منٹ کے آرام کو قربان نہیں کر سکتا وہ کیا گمان کرتا ہے کہ کل جب وقت آئے گا اپنا علی اکبر قربان کرنے کا جب وقت آئے گا اپنا وجود قربان کرنے کا تو وہ قربان نہیں دے گا اس چیز کے لیے